اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مکرونی کی مزدار ریسپی تو چلیے آئیے بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیچکی میں پاہنے ڈال کے چولے کے اوپر رکھیں گے میرے پاس ٹائم کم تھا اس لئے میں نے شورٹ سی بنائی ہے میں نے یہ اوبار لیے اپنے بھی اس کو پانی میں اوبار لینا پاہنے کے بعد پاہنے کے بعد پاہنے نکال دیتے ہیں پانی نکالنے کے بعد آپ نے ایک چمچ اویل کا ڈال دیا تاں کہ وہ آپس میں جڑے نہ ہم ایک چمچ جھیلے کا ڈالیں گے اور آزھا کپ اویل کا ڈالیں گے اویل کا ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر کیمے کو فرائی کریں گے کیمے کو فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر لاؤنگ لچییں اور دالچییں ڈال دیں کیمے فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لسن ادر کا پیسٹ بنا لیں گے یہ ساری چیزیں میرے گرینڈر میں ڈال لیں ہیں آپ نے بھی اسی طرح اس کو پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد ہم اس کو شیمے میں شامل کر دیں گے شیمے میں کماٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نمک مرچے شامل کریں گے سارے مسالیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے چار منٹ پکا لیں گے آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے یہ مجھے ٹوماٹر کام لگ رہے تھے تو میں نے اس میں بزار کے ٹوماٹر تھوڑے سی شامل کر لیے یہ اپشن ہے آپ اس میں سبز یہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی علاقہ سے ویڈیو بنائیں گے اور یہ سبز مرچیں کٹی ہوئی یہ تھوڑے سی شامل کر لیے مرچے شامل کرنے کے بعد یہ چیز ہے پامیسان اس کا نام ہے یہ اٹھلی کی ہوتی ہے یہ بھی اپشن ہے آپ اس میں شامل کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے سلیپ ہی اس کو کر سکتے ہیں ہم اس کو دو سے چار منٹ پکا لیں گے تو یہ ہمارا کیمہ پکی تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے اب میں اپنے میاں کے لیے ایک پلیٹ تیار کر لیتی ہوں یہ ہم نے مکرونی ڈال لی اور کیمہ اوپر ڈال دیا اور ماشاءاللہ سے ہماری پلیٹ تیار ہو گیا جی علیہ صاحب کے لیے پلیٹ حاضر ہے جی آپ اسی طرح اپنے میاں کی حدمت کریں اور گھر میں خوشحالی لے کے آئیں میری ویڈیو کو اچھی لگتی ہے تو ضرور سسکرائب کریں شکریہ